تو باپ بیٹے کی دولت کی جھلک تو آپ نے دیکھ لی اب ذرا یاد کیجئے جب نارائن سائن نومبر میں پکڑا گیا تھا اس کے بعد اس نے کس طرح سے پولس جیل سرکاری ڈاکٹر اور یہاں تک کی عدالت کو بھی خریدنے کی سادش رجی تھی اور اس کے لئے اس نے پورے تیرہ کروڑ روپے خرچ کرنے کا پلان بنایا تھا بھلا ایک سنت کا اس دنیاوی مہمائیہ یا کاغس کے ان ٹکڑوں سے کیا لے نہ دینا سانساری دھوک سے اس کا کیا واسطہ پر ہاں اگر وہ سنت نارائن سائن ہیں تو پھر ان چیزوں کی اہمیت تو ہے پھر یہ صرف کاغس کے ٹکڑے نہیں ہو سکتے یہ اس کے لئے بھی نوٹ ہی ہے وہ بھی پورے پانچ کروڑ روپے جی ہاں یہ سارے پیسے سنت کا چولہ پہنے اسی بہروپی نارائن سائن کی بس دیکھ لیجئے نوٹوں دراصل اٹھاون دنوں کی فراری کے بعد جیسے ہی نارائن سائن سورت پولیس کے شکنجے میں آئے اس نے فوراں پینترہ بدل دیا اسے احساس ہو چکا تھا کہ اب وہ قانون کے پھندے سے بچ نہیں پائے گا کیس اس کے خلاف ہے اور ثبوت دمدار لہذا اس نے سیدھے قانون کو ہی خرید لینے کا پلان بنایا ایسی انفرمیشن ملی کہ ایک بہت بڑی کانسپیریسی کے تحت قریب تیرہ کروڑ روپے کا انتظام کیا گیا ہے جس کا یوز کر کے پولیس آفسرز کے علاوہ جوڈیشیری، میڈیکل ڈاکٹرز اور جیل کے پرشاسن کو برائب کیا جائے گا تاکہ نہ صرف یہ کیس ویک ہو بلکہ ان کو دوسری جگہ پہ جو سہولیت مل سکتی ہیں وہ ملے نارا انسائی کے سپین کے چار حصے تھے پہلے چرن میں اسے سورت پولیس کو ایک کروڑ روپے دینے تھے یہ ایک کروڑ اس لیے تاکہ پولیس اس کے خلاف کمزور کیس تیار کرے اور پولیس حراست میں اسے تمام صوبیتھائیں ملیں اس میں ڈیل انہوں نے یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جو کیس ہے ان کے اگینسٹ میں اس کو ویک کیا جائے دوسرے لوگ جو پکڑے جانے والے ہیں ان کو پکڑنے میں لاپروہی بڑھتی جائے دوسرے چرن کے تحت وہ ان سرکاری ڈاکٹروں کو خریدنا چاہتا تھا جہاں پولیس حراست میں اس کا میڈیکل چکپ ہونا تھا ڈاکٹروں سے اپنے حساب سے ریپورٹ تیار کروانا چاہتا تھا تاکہ عدالت میں اس کا فائدہ اٹھا سکے تیسرے چرن کے تحت وہ اس جج کو خریدنا چاہتا تھا جہاں اس کے کیس کی سنوائی ہونی تھی اس کے لیے وہ صورت کے کچھ وکیلوں کی بھی مدد حاصل کر رہا تھا پر نارائن سائن کو یہ ڈر بھی تھا کہ جج شاید نہ پکڑے اور اسے جیل بھیج دی لہذا اس نے چوتھے چرن کی بھی تیاری کر رکھی تھی چوتھے چرن کے تحت وہ اس جیل کے جیلر کو خریدنا چاہتا تھا جہاں آنے والے دنوں میں اسے رہنا ہے تاکہ پیسے دے کر جیل میں ساری سوگتھائیں حاصل کر سکے اور انہی چار چرنوں کے لیے اس نے داؤں پر لگائے تھے کل تیرہ کروڑ روپے احمد آباد سے گوبی گھانگر کے ساتھ سنجا سنگھ سورت آج تک موسیقی موسیقی